اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے مختصر درس میں ہم جنت کے خاص درخت کا ذکر کریں گے عربی زبان میں درخت کو شجرہ کہا جاتا ہے تو اس درخت کا نام توبہ ہے توئے واو بے یہ چھوٹی ہے توبہ تو شجرہ توبہ کے بارے میں حضرت عدبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے ہوس کے متعلق سوال کیا اور جنت کے متعلق سوال کیا پھر اس دیہاتی نے سوال کیا کہ کیا جنت میں میوے بھی ہوں گے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہوں گے اور جنت میں ایک درخت ہوگا جس کو توبہ کا نام دیا جاتا ہے پھر آپ نے کچھ وضاحت فرمائی مگر مجھے نہیں معلوم کہ وہ وضاحت کیا تھی تو اس دیہاتی نے کہا کہ ہماری زمین کا کون سا درخت ہے جو اس کے مشابہ ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری زمین کے کسی درخت سے وہ کوئی مشابہت نہیں رکھتا ہاں البتہ اگر تم ملک شام گئے ہو تو میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں تو کیا تم ملک شام کبھی گئے ہو تو اس نے ارش کیا نہیں تو آپ نے فرمایا یہ شام کے ایک درخت سے مشابہت رکھتا ہے جس کو ناریل کا درخت کہا جاتا ہے یہ ایک ہی تنے پر اٹھتا ہے اور اس کا اوپر کا حصہ پھل جاتا ہے اور اس دیہاتی نے ارس کیا کہ اس کی جڑ کتنی موٹی ہوتی ہے فرمایا اگر تمہارے رشتہ داروں کا پانچ سالہ نوجوان اونٹ اس کے گرد چکر لگانا شروع کرے تو اس کی جڑ کے گرد نہ گھوم سکے گا بلکہ چل چل کر بڑا ہو جانے کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو صفت الجنہ میں ابن کسیر نے نقل کیا ہے اسی طرح اس کو ابن حبان نے الصحی میں نقل کیا ہے اسی طرح اس کو الفتح الربانی میں بھی ذکر کیا گیا ہے تو اب اس سے اندازہ کریں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس درخت کی جڑ اتنی بڑی ہوگی تو سوچو وہ درخت کتنا بڑا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو چونکہ اس دیہاتی نے جن زمینوں سے وہ تعلق رکھتا تھا عرب کی زمینوں سے تو وہاں پر تو اس طرح کا درخت نہیں ہوتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک درخت کا ذکر کیا گو کہ اس نے اسے نہ بھی دیکھا ہو تو اس کو ذرا سے ایکسپلین بھی کر دیا اور ان لوگوں کے لیے بھی وضاحت کر دی جو شاید اس درخت سے واقف ہو اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی کیونکہ ہم نے ناریل کے درخت دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کن لوگوں میں شامل فرمائے جو اس درخت کو دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں